کیونکہ بلاول صاحب کی کیمپین بھی فالو کرتے رہے ہیں آپ نے پہلے بھی ان سے گفتگو کی ساری کیمپین کا اگر ان کا نیرٹیو دیکھا جائے تو وہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ انٹی نواز تھا پنجاب کے اندر آ کر بھی انہوں نے اسی نیرٹیو کو بار بار پیڈل کیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد میمبرز کے ساتھ مل کے گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں اس وقت زرداری صاحب دکھائی یہ دیرہ ہے کہ نون لیگ کی طرف جکا ہوا ہے بلاول صاحب کی اپنی سے کوئی مانے گا پیپلز پارٹی میں کچھ نہ کسی حد تک تو بزن ہے لیکن دیکھئے انہوں نے کیمپین کی اور بڑی زبردست کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ان کو پورا کریڈٹ جو وہ دینا چاہیے اور پیپلز پارٹی کی جو کیمپین تھی اس نے پی آف بھی کیا ہے سندھ کے اندر انہوں نے سیٹیں لی بلوجستان میں جہاں پر ان کو رائٹ آف کیا جا رہا تھا کہ جو امیدواروں کی جو شاپنگ ہوئی ہے اس کے اندر نون لیگ کی پہلی نون لیگ کو پہلے ترجیح پہلی باری ان کو ملی تھی اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے اس میں سے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وہاں پر شاپنگ جو ہے وہ کی یہ کینیڈیٹ شاپنگ اور کہا گیا باب پارٹی کو بھی ان کی طرف نہیں جانے دیا وہ تو ایک درمیان کی باتیں ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو پہلی ترجیح والے جو کینیڈیٹ سے وہ کہہ دے فرسٹ الیون جو ہوتا ہے نا ٹرکٹ کے اندر وہ جو نہیں ملے لیکن انہوں نے جو باقی ریزر پلئیر تھے یا جو بی ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا اچھا میچ کھیلا بلوجستان میں اس وقت ای تنک اگر میں غلط نہیں ہوں ایک سیٹ ان کے نون لیگ سے زیادہ ہے وہ بڑی پارٹی ہیں تو وہ وہاں پر بھی ان کو پی آفٹی ہے رحمان صاحب دو نشیستیں دے دو نشیستیں جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن دیکھئے ان کا نیریٹیو جو انہوں نے لیا انٹی نواز اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا پنجاب میں جو نمبر آف سیٹس ہیں جی جی پنجاب کا تھا نا سندھ کی حد تک تو نہیں تھا سندھ میں تو ہے ہی نہیں ہے نواز سندھ میں تو وہ انٹی نواز جو مرضی کہتے رہے ہو تو it does not make any difference وہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مقابلہ تو ان کا جو بنیادی طور پر تھا وہ پنجاب میں تھا یہ بڑا unfortunate ہے مثال کے طور پر کائرہ صاحب علی وہ سیٹ ہار گئے وہاں پر اچھی ان کی position تھی راجہ پرویز اشرف والی سیٹ نکل گئی ندیم افضل چن والی جو سیٹ تھی وہ ہار گئے یہ نورت پنجاب کی وہ سیٹیں تھی اپنی سیٹ بھی جو ہے وہ ہار گئے پھر جو ہے وہ ملتان گلانی صاحب کی وجہ سے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں جو گلانی فیملی نے چار سیٹیں جو ہے نکالنی تین قومی سمبلی کی اور ایک صوبائی سمبلی کی اس میں گلانی فیملی کا اپنا بڑا عمل دخل تھا اب میرا خیال ہے رسپانس ان کو بہتر ملتا کوشش ان کی یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ لے کر آئیں یہ پروسس اتنا شارٹ نہیں ہوگا می بھی اگلے الیکشن کے اندر وہ انہوں نے جو کیمپن کی ہے جو نیریٹیف سیٹ کیا ہے لیکن اب اگر وہ دوبارہ بطور وزیر خارجہ چلے جائیں یا ازرداری صاحب جو ہے وہ صدر بن جائیں تو آئی تنگ دائٹ ویڈیفیکلٹی دوہزار اٹھائیس کا الیکشن ان کے لیے مشکل ہوگا ورنہ دوہزار اٹھائیس کے الیکشن کے لیے اگر یہ اپوزیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دھڑلے سے تگڑی اپوزیشن جو ہے وہ کریں گے تو دوہزار اٹھائیس کا الیکشن ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا درائیونگ سیٹ وہ اس طرح کی وزارتیں تھیں جو فیس نہیں ہیں اب وزارتیں اس طرح کی نہیں ہوں گی اگر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں میں وزارتیں پھر کیسے ہوں گی ان کیس کے اب پی ایم ایل این درائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے پرائم نسٹر ان کا ہوتا ہے تو وہ دیکھیں وہ زرداری صاحب کو پتا تھا یہ سولہ مہینے کا سیٹ اپ ہے اور ٹھیک ہے اس میں مین وزارتیں ان کو دے دو تاکہ وہ کل کو بس خواری سب سے پی ایم ایل این کی ہوئی نا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ویسے اب ظاہر ہے جب شیرنگ ہو رہی ہوگی پانچ سال کے لیے تو پھر زرداری صاحب یقیناً بارگین کریں گے کہ یہ چھے یا آٹھ امپورٹنٹ بزارتیں چار ہمیں دے دیں چار آپ نے لیکن اس سے پھر ایک اس کا ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا سب سے زیادہ پاپولارٹی بھی اسی نے لوس کی اگر پیپلز پارٹی اس سیٹ پہ اب آ جاتی ہے تو اٹھ ایس کے الیکشن میں کیا ایکسپیکٹ کریں؟ نہیں نہیں شہباز شریف نے گین تو بڑا کیا شہباز شریف اپنے بھائی کو واپس لے آئے ہیں ہاں نہیں ہے تو وہ الیکشن میں میرا خیال ہے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ان کو پرائز دینی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شہباز شریف نے جا وہ بڑا کچھ گین کیا ہے اچھا اور الیکشن کے ریزلٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے پی ایم ایل این شاید کہیں اسی طرح الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھ رہی تھوڑا بہتر دیکھ رہی تھی لیکن ان کو ایک ہوتی ہے سیلنگ ایک ہوتی ہے جو ہے وہ بلکل جو آہ نیچے جو فرش ہے فلور تو آپ کو یاد ہوگا سیلنگ کی بجائے ان کو فلور ملا ہے آپ نے پوچھا تھا یہ سوال الیکشن سے ایک دن پہلے تو میں نے کہا تھا سیونٹی ٹو ایٹی مجھے لگ رہا ہے پی ایم ایل این کیوں گی ففٹی ٹو سکسٹی نہیں وہ رحمان کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ان کی امید بہتر تھی شاید آپ کی بات نہیں سنی ہوں آپ کی دوسری پیشتری شہباز شریف جو ہے وہ پرائم نیسٹر ہو سکتے ہیں اور بلاول جو ہے وہ آپوزیشن کی طرف آ سکتے ہیں جب میں نے ایک سوال کیا کہ نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر ہو سکتے ہیں یہ اب لوگوں میں اس طرح سے چلا نہیں ہے لوگوں کو بھی پتہ ہے آپ دیکھیں اب فورٹی ایٹ پرشنٹ اگر ٹان آؤٹ ہے اور وہ اس بندے کا ہے جو جیل میں بیٹھا ہے کیمپین کی ان کو ازادی نہیں ملی بلہ ان کے پاس نہیں تھا تو مطلب کوئی بلاول صاحب ہی اتنا امپریس نہیں کرسکے یہ صرف اگر نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو فیکٹ کیا ہے کہ اگر اب بھی ان کو موقع ملے گا تو یہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن دعا پی ٹی آئی کا ایک یہ فنومنہ رہا ہے جس کو انہوں نے کلین چٹ دے دی اس کے بعد ان کا ووٹر کنونسڈ ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے کیونکہ پرویجل آئی صاحب کا کیس دیکھ لیجیے کہتے رہے کہ پنجاب میں اس سے بڑا ڈاکہ کسی نے نہیں مارا پارٹی کا صدر بنایا پرویجل آئی کا معاملہ عمران خان نواز شریف سے مختلف ہے ان سے مختلف ہے بے شکل لیکن ووٹر پی ٹی آئی کی اگر اس کی اگر کل کل کو اڈیالہ سے پیغام آتا ہے کہ تیر جو ہے نا اس پہ ذرا ہلکہ آتا رکھیں تو ووٹر پھر مان جائیں گے لیکن وہ کریں گے نہیں دیکھیں پہلی آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ مان جائیں گے لیکن میرا خانہ جو اڈیالہ میں بیٹھیں وہ یہ نہیں کریں گے ایک کام بڑا اچھا کی ہے بڑی اخلاقی طور پر نا بہت کوٹ کوٹ کے جو نفرت شیر اور تیر کے لیے ان کی چانے ہو خالی صاحب ایک ایشو رہتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف گوڈ کاپ بیٹ کاپ تھا کہ فور پی 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 پلز پارٹی میں دو پول نہیں ہیں زرداری صاحب اور بیلاول صاحب کی سوچ مختلف نہیں ہیں لیکن کل جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جاوے چوج صاحب نے بھی یہ بات کی کہ حقیقی طور پر ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختلاف واقعی اگزسٹ کرتا ہے دیکھئے یہ سوال تو اپنی جگہ پر مجود ہے اس وقت بھی جو زرداری صاحب کی ملاقاتیں شباہ شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں تو معاملات تو ظاہر ہے حکومت سازی کے زیرے بیس ہیں اور یہ سوال تو ہے کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ وزارت عثمہ کے لیے بلاول بٹو کے نام پر اتفاق نہیں کرتی امادہ نہیں ہوتی تو کیا پھر بلاول بٹو جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر آشباہ شریف صاحب کی سربراہی میں اگر محلود حکومت بنتی ہے تو اس کا حصہ بنتے ہیں اور آپ نے ان کے لیے ایک اور مشکل پیدا کر دیا محسن نکوی صاحب کو سی ایم بنانے کی بات کر کے دیکھئے یہ جس قسم کا منڈیٹ ہے اس میں بعض اوقات جو سہولتکار ہوتے ہیں ان کا بھی رول جو ہے وہ بن جاتا ہے پچھلی جب یہاں پر پنجاب کے اندر پروید علاہی صاحب نے اسیمبلی توڑی تو اس کے بعد سہولتکار جو سب سے بڑے تھے وہ محسن نکوی تھے لیکن ملک احمد خان ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ایک دفعہ وزیر اللہ بنتے بنتے جو ہیں وہ اصل کینیڈیٹ جو ہیں محسن نکوی کے ملک محمد احمد خان تھے لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے سی ایم کے لیے تو وہ محسن نکوی خود بن گئے اور ایک اور معاملہ جو ہے وہ پیپس پارٹی کے اندر آج یہ بھی ہے کہ کیا پیپس پارٹی اپنا وزارت عظمہ کا امیدوار تبدیل کر سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ پیپس پارٹی کے اندر یہ اشارہ کس کی طرح تبدیل کرتی ہے وزارداری صاحب کی طرف وزارت عظمہ کے لیے کیا ان کو کہتے ہی صدر آپ وزیر اعظم بنا رہے ہیں نون لیگ نے تو اپنا امیدوار بدل لیا نواز شریف صاحب کی جگہ شباہ شریف صاحب کا اب نام آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح پر پیپس پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ امیدوار یہاں تو صدر احمی نے بھی بن جاتے ہو رحمان یہ ایم کیوں مسئلہ کوئی پیدا کر سکتی ہے پیپس پارٹی کے لیے اگلے پانچ سال میں یا ایک پیچ پہ آ جائیں گے میرا دیکھیں اب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم اسلامباد میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں چلنا ایک ہائیبریڈ موڈل ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس موڈل کے اندر کون سا جو ہے وہ سب سے بہتر فٹ ہوتا ہے جو ہائیبریڈ موڈل اس وقت بنا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے لیے سب سے آئیڈیل کینیڈیٹ جو ہے وہ کون ہے کیا زرداری صاحب اس کے لیے آئیڈیل ہے کیا براول بھٹو اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہے زرداری صاحب چلا لے زرداری صاحب یا شہباز صاحب پہلے صدر جو پانچ سال مکمل کر گیا زرداری صاحب کچھ چیزوں کے اوپر زرداری صاحب اس لیگیسی کو کیری کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کچھ چیزوں کے اوپر زرداری صاحب اس طرح سے نہیں جو ہے وہ چیزوں کو آگے معاملات کو آگے چلا سکتے جس طرح سے شہباز شریف چلا سکتے لیکن آپ بندے دیکھتے جائیں آپ بندے دیکھتے جائیں اور ان کو اس کیریکٹر کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں میرا خلا آپ کو جواب مل جائے ہمارے ساتھ آمیر علیہ السلام